پتر پردیش کی دھرتی والوں نے دوبارہ سے میسیج دے دیا ہے آپ کا کس سے کیا جھگڑا ہے میں نہیں جاننا چاہتا میں اس بات سے خوش ہوں کہ اس بدلاؤں نے سناتنیوں کو یہ بودھ کرا دیا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ جس بھاشا میں جواب چاہتے ہو اسی بھاشا میں سمجھا دوں گا یہ ایسی بھاشا بولنے والے ایسے ہی انداز میں بات کرنے والے لوگوں کو جب ستہ آپ سونپتے ہیں تو وہ اس کو اس بات کی چنتہ نہیں ہوتی اور مجھے معلوم ہے کہ جب پہلی بار وہ مکھ منتری بنے تھے تو وہاں پریس کونفرنس ہو رہی تھی بھلے سارے پترکار تھے اس لئے یہ جو کریج ہے یہ جب ہی آئے گا جب آپ لالت سے باہر آئیں گے پریس کونفرنس ہوئی ان سے ایک سوال کہا گیا کہ آپ ایک سنت ہیں یوگی ہیں آپ مٹکے مٹکو چلاتے ہیں آپ کو مکھ منتری بن کے کیسا لگ رہا ہے اس کا ایک لائن کا جواب ہے اس سے اس کے چریدر کا پتہ چلتا ہے اس نے کہا کہ جس مٹکا میں یوگی ہوں اس کے سامنے اس چیئر سی ایم کی کرسی کی عوقات کیا ہے اس نے اپنے اس مول کی طاقت کو اپمانت نہیں کیا کوئی اور ہوتا تو کرسی کے نیچے بھی لیٹ جاتا کرسی کے اوپر بھی لیٹ جاتا تو جنہیں کیا کیا کر رہا ہوتا اس کرسی کے لئے ماں بھین بھائی سب کو دعو پہ لگا دیتا اسے کہتے ہیں چریدر اور اس نے اس مٹکے مکھیا ہونے میں جو اس کو پرائیڈ تھی اس کا بھروسہ جتا ہے اس نے کہا کرسی آنی جانی ہے اس لئے کرسی چل کے پھر اس کے پاس آ گئی ہے وہ بگنیرہ کرسی کے پیچھے ایک صاحب نے کچھ کھیل کیا وہ پوک منتری تھے وہ کھیل کر رہے تھے ان کے ساتھ کھیل ہو گیا کہ اپنی سی ٹی ہار گئے ایسے لوگوں کو سبق سکھائیے اس کا گھر دو روپے اس میں ایکسٹا نہیں رکھے ہیں اکھنڈ جوتی کی پوجہ آج بھی کرتا ہے کل بھی کر رہا تھا ایسے پرشارتیوں کو پہچانیے ایسے پرشارتی آپ کے بیچ میں ہیں ان کو طاقت دیجئے آپ کی ہزاروں سمسیاں سول ہو جائیں گی جو لوگ وہاں آگ لگا رہے تھے سی اے کے زمانے میں چلہ چلہ کر گئے وہ ایک آیا تھا جوکر ہیدر آباد کا وہ کہہ رہا تھا ہم شاہین باگ بنا دیں گے اس نے کہا بناو کیا کیا کہا اس نے تم چلے جاؤ گے تو یوگی کون بچائے گا تمہیں کچھ بھی بکر ہو تھا وہ چپرا اب وہ اتر پردش نہیں آیا اسے کہتے ہیں آپ کی ہیڈن شکتی کسی نہ کسی دن بھی کسی نہ کسی راشتی وشہ کے اوپر مجھ سے بہتر مجھ سے اچھے مجھ سے اچھے اور نالیجبل لوگ آپ کے بیچ میں ہیں ابھی سمیں لگتا ہے کہ آپ اس کام کے لیے مہینے کا ایک دن اگر یہ ہال بک کرانے میں پیسہ لگتا ہے کچھ چائے پانی میں پیسہ لگتا ہے آپ سب لوگ اتنے سمپن ہیں کہ سو سو روپے بھی دے دیں گے یہ یوہ مجھ سے اچھے بکتاؤں کو بلائیں گے وہ اور جانکاریاں آپ کو دیں گے اور یہ بھاؤ آپ کے اندر لگاتار جگہ اور پھر اس کے بعد آپ کے بیچ میں سے نکل کے لوگ بولنا شروع کر دیں گے یہی ہماری کل ملا کر کے اس مہم ہے اس مہم میں آپ جو بھی جہاں ہے اس میں صرف ایک ہی کام کرے کہ ہم ہماری بات آپ کو ٹھیک لگے تتھوں پہ لگے تو اس کو چار لوگوں کو بتائیے جو لوگ آپ سے آرگومنٹ کریں ان کے آرگومنٹ کو سنیے پیار سے سنیے غصہ مت ہوئیے اور تتھوں پہ ترکوں کے ساتھ ان کے اس فراڈ کو ڈیمولش کیجئے اور پھر زیادہ سمیمت لگائیے بہت کروڑوں لوگ اس دیش میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور سرکار بدلنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے اور سرکار بدلنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے یہ میں مانتا نہیں ہو اس لئے بار بار اس بات کہ ہم نے سرکار بدل لی ہے سرکار تو پہلے بھی آپ کی ہم کئی بار تھی تب تو سانٹھ گاٹ تھی تو ہم آئیں گے لیکن ہماری پارٹی کا دوسرا نہ آئے یہی مدھے پردیش میں چل رہا ہے تو سرکار تو بہت چھوٹی زی چیز ہے آپ احساس تو کریے سناتیں ہندو سماج کی ساموئی کی شکتی کو جس دن اس کا کھلا پردشن کریں گے سرکار آپ کی چوکھٹ پہ نہ کرو گی کہ بتاؤ کیا کرنا ہے مجھے سرکار سے زیادہ آپ کی ساموئی کی شکتی پہ وشواس ہے لیکن آپ ساموئی کی شکتی کم برامن کی زیادہ تھاکور کی زیادہ بنی کی زیادہ اس میں لگے ہوئے ہو آپ اس لیے آپ ہی ستر سالوں سے لگاتار پٹ رہے ہو اور مر رہے ہو وہ کچھ بھی ہو جائیں بہتر فرقے ہیں اس کے باوجود بھی جب بھی ان کا ایجنڈ آتا ہے ان کی ساموئی شکتی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ سرکار میں نہیں ہوتے ان کے چار ایم پی نہیں ہوتے لیکن بھارت کی سرکار کے اندر خاموش راشتہ وادیوں کی چپی کے قارن بھی نائنٹی نائنٹی ون میں ایک ایسا جنہ نپراد ہوتا ہے کہ میرے ہزاروں ہزاروں سال پرانے وہ مندر جو میرے دادا پر داداؤں نے بنائے ہوں گے اتحاسک اس کا ایرکیٹیکچر ہوگا ہماری مکاری نے ہماری چپی نے ہمارے لالچ نے ہمارے سماج کے ہندو ٹھیکے داروں کی چپی نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ اتنا بڑا جگنہ پراد ہو گیا ہے اور ہاں چپ بیٹھے رہے آج جب بتاؤ تو تکلیف ہوتی ہے کچھ لوگوں کو نائنٹی نائنٹی ون کے اندر اس دیش کے جو ہمارے حضروں جو اہلیہ بھائی ہولکر نے بنائے تھے اس پیسے ہندو کا قبضہ ہٹ گیا اور سرکار نے کہا کہ پندرہ دیس انیس سو ستالیس کو جو استطیعہ وہی رہے گی وہ آپ کے ہاں سے چلے گیا انیس سو پچانیو میں قانون پاس ہو گیا آپ بولیں نہیں میں نے اسی لئے کہا کہ آپ کی پریورٹیز اتنی نیجی ہیں اتنی نیجی ہیں کہ جب تک آگ آپ کے گھر تک نہیں پہنچتی تب تک آپ سنکٹ کو سنکٹ نہیں مانتے سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جوتپور کی باؤنڈری میں اگر کوئی جہادی آیا اگر آپ نے اس کو بورڈر پہ سماعت کر دیا تو گھر سرچت رہ گا لیکن آپ انتظار کرتے ہیں کہ شرما جی کے گھری تو ہوا ہے ورما جی کے ہاتھ نہیں ہوا شرما جی کے آگ لگے گی تو وہ ورما جی کو کوسنگے ورما جی کے آگ لگے گی تو وہ شرما جی کو کوسنگے بھائی صاحب اس سے سماج نہیں چلتا ہے لہٰذا میرا صرف اتنا ہی کہنا ہے بہت ساری بات میں آپ سے کر سکتا تھا سمیں کا ابھاؤ ہے ایک ماتر ایشو ہے جو میرے لئے اور اس دیش میں چاہے وہ کانگریسی ہو چاہے سپا ہو بسپا ہو جو بھی بھارتی ہے اس کے لئے سب سے مہت پور وشے یہی ہے اور یہ ایسا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں دوپیر کا کھانا کھالوں میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اتنی اس کی ایمیجیٹ نیڈ ہے انیس سو تئیس میں انگریزوں نے ایک قانون بنایا تھا واف بورڈ وہ پھر اس کے بعد میں انیس سو چھپن میں اس میں امیڈمنٹ ہو گیا پھر انیس سو پچاسی میں اس میں امیڈمنٹ ہو گیا پھر دوہزار تیام میں وہ قانون بنا اتنے اتنے ہمارے یہاں لمبی لمبی بھاشن دینے والے دددس گھنٹے راشت کے نام پہ آپ کو یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کا گھر گیا آپ کے ہاتھ سے بھجن کرو کیرتن کرو مندر بناو جو ہمارے پوروج بنا کے گئے تھے اس پہ تو ہم بولے نہیں انیس سو کیاملے میں ہماری کوئی گنتی تھی پارلیمنٹ میں کہ نہیں اور ہم نہیں روک پائے تھے تو میری اور جی ڈی اور آر ایسن شوشیل پنڈٹ کی طرح گلی گلی چلاتے لوگوں کو پتا تو چل جاتا کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو آپ کچھ تو کرتے اس دیش میں وف پروپرٹی قانون دوہزار تیرہ میں پاس ہو گیا انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ ہمیں اس قانون بنانے کے لیے بھارت کی پارلیمنٹ میں تین سو تین ایم پی آئیں گے تب یہ قانون بنے گا وہ جانتے ہیں کہ نہیں ہوگا انہوں نے آپ کے بیچ میں سے دلالوں کو چوروں کو لٹیروں کو چن لیا ان کو خریدو اور وہ ہر جگہ موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ ادھر بھی آپ کیاں بھی ہوتے رہے تھے اور نائنٹین نائنٹی فائش میں امنڈمنٹ کیا دوہزار تیرہ میں اس قانون بنا دیا اس قانون کے بارے میں شاید ہی مجھے لگتا ہے اس ہال میں کوئی بیٹھا ہوا آدمی اس کی انٹی کٹیز کو جانتا ہو کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا بس ہاں 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 ایسا ایسا ہے ایسا ایسا ہے اس قانون کے تحت آندھ پردیش آئی کورٹ کے اندر ایک جت صاحب نے ایک پیٹیشن ایکسپٹ کی یہ کہتے ہوئے کہ یہ سمدھان کے تحت بھارت کی سنسل میں پاس ہو گیا ہے اس پہ میرا عدکار نہیں ہے لیکن میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں اس لیے انہوں نے اس کو ایکسپٹ کی اور یہ ان کے اوبزرویشن ہے میرے اوبزرویشن نہیں ہے اس پیٹیشن پہ انافیشلی ایکسپٹ کی اور پوری انکوائری کریں اور یہ آندھ پردیش آئی کورٹ کے ایک جج کا پوری فائنڈنگ ہے اور انہوں نے کہا کہ بھارت کی جو زمین ہے جو لینڈ ہے ٹوٹل لینڈ ایریا ہے اس کے اوپر سب سے بڑا قبضہ ریلوے کا ہے نمبر دو پہ جو بھارت کی زمین ہے وہ دیفنس کے پاس ہے نمبر تین پہ جو زمین ہے ٹوٹل بھارت کی وہ باب بوٹ کے پاس ہے اب آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں یہ تو فائنڈنگ ہے لیکن دو ہزار تیرہ میں جو قانون بنا اس نے اس قانون کے تحت بھارت میں آپ سب کی زمین بھارت دیش کی زمین سنسط سے لے کے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ سے لے کر کے پورا راشپتی بھونو جو بھی کچھ ہے اس کے اوپر اس کے اندر جو پرابدھان کر کے گئے اس پرابدھان کے اندر کلاسک کلاسک چیزیں ہوئی ہیں وف پروپرٹی قانون جو بنا ہے اس کا سیکشن چھتیس اور سیکشن چالیس یہ کہتا ہے وف پورڈ پرائیویٹ گورنمنٹ ٹرسٹ مندر کی کسی زمین کو لے سکتا ہے اور اس کو چالیس کے تحت یہ پرابدھان کر دیا گیا کہ اس کو یہ کاغذ نہیں دکھانے ہیں کہ یہ مندر کی زمین وف پورڈ کی ہے اسے نہیں دکھانے ہیں اور آپ کو دکھانے ہیں تو کہاں دکھانے ہیں پتہ ہے اس بورڈ نے جو آپ کا قاتل ہے جو آپ کی زمین کو لوٹ رہا ہے اسی بورڈ میں ایک ٹرائیبینل بنایا ہے آپ کو عرضی باہ لگانی ہے اور آگے کیا کہتا ہے سیکشن فورٹی سیکشن فورٹی یہ کہتا ہے کہ جب وہ زمین ان کے قبضے میں آ گئی اور انہوں نے کلیم کر دیا تو اس زمین کے کوئی نوٹس نہیں دینا آپ کو یمان لیجیے اس ہال کا کوئی مالک ہے اور وہ یہ کہیں کہ یہ بورڈ کی زمین تو بنائے اس کے لیے انہیں نوٹس بھی ہینڈ آور نہیں کرنا سیکشن فورٹی کا لاس سیکشن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے تیہ سمیے پر یہ جگہ خالی نہیں کی تو سیکشن تھرٹی سکس کا پوائنٹ اور فورٹی کا پوائنٹ یہ کہتا ہے یو بکم اے انکروچر آپ اس زمین کے اوپر ایک انکروچر ہے آپ کو دھکے مالکے پولیس والا باہر نکال دے گا اور چابی وفورٹ کو دے دے گا اور ست سننا چاہتے ہیں اس قانون کے تحت انہوں نے دھاکہ ڈالا آپ پر یہ قانون دے دیا جاتا تو قانون بننے کے بعد بھی آپ بہت مہن بننا دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے قانون بھی بنایا اور دیش میں پہلا سب سے بڑا کانڈ یہ کیا کہ تاج محل کو وف کی پروپرٹی گوشت کر دیا آپ جاتے ہیں پیار کی نشانین کا ٹکٹ لیتے ہیں اس پہ آنے والے کروہ روپیہ ان جاہل مسلمانوں کے بیچ میں بڑھ جاتا ہے اور آپ کی سرکار جو آپ سے پیسہ لیتی ہے جو آپ سے جی ایسٹی لیتی ہے جو انکم ٹیکس لیتی ہے اس پیسے سے اس کی رکھ رکھاؤ کرتی ہے دو ہزار پانچ سے یہ تاج محل ان کی پروپرٹی گوشت ہو گیا ہے ڈلی کے اندر کئی مکان خالی کر دیے گئے ہیں کیونکہ آپ جاننا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کا مکان سرکشت ہے کیونکہ آپ کے مکان کا گیٹ لوہے کا ہے دو گارڈ کھڑے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گارڈ اور گیٹ آپ کو روک پائیں گے یہ نہیں روک پائیں گے اب آپ سوچیں کہ اس دیش کی زمین کو ہگر ہم تین ٹکڑوں میں بانٹ بھی لیں اور یہ جس آپ کا ہے وہی سب سے زیادہ ریلوے کو دے دیا پھر ڈیفنس کو دے دیا پھر وابوٹ کو دے دیا ٹھیک ہے سب اب وہ زمین کے اس حصے میں سے ایک حصہ رہ گیا وہی چار ٹکڑوں میں سے تین ٹکڑے تو ہو گئے نا آپ کو سمجھ میں آگئے کہ بھی ریلوے کے پاس چلا گیا ڈیفنس کے پاس چلا گیا اور وابوٹ کے پاس چلا گیا اب وہ جو لاست حصہ ہے اس میں نبوے کا وہ ہندو بھی رہ رہے ہیں اور چھوٹا سا حصہ ہے تو آپ رہ کر رہے ہیں وابوٹ سیپریٹ مسلمان سیپریٹ مسلمان بائیس کو زمین پر رہ رہے ہوں گے کی نہیں رہ رہے ہوں گے بھائی تو وہ تو اسی حصے میں سے رہ رہے نا بوٹ کی زمین پر نہیں رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں عادت ہے اس لئے میں نے کہا کہ اگر آپ یوہ ہیں اور آپ کو رہنا ہے اس لئے نہیں کہا رہا میں میں اس لئے کر رہا ہوں یہ کہ کل اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک شخص دلی میں تھا اس کو یہ پتا تھا لیکن اس نے اپنے سوارتوں کے لئے ہمیں یہ بات نہیں بتائی میرے جانے کے بعد کم سے کم آپ مجھے گالی نہ دیں یہ نہ کہیں کہ ایک آدمی نے یہ سچ بات نہیں بتائی اس کی کچھ سوارت ہے میرا کوئی سوارت نہیں ہے میرا سوارت یہ ہے کہ آپ کو پتا چل جائے اس لڑائی کو آپ کو لڑنا ہے میں جب تک ہوں چورہ چورہ اس کو لڑتا رہا ہوں گا